مانی منتر کے اس خاص کارکٹر میں میں ہوں نکھل سنگھ مانی منتر میں ہم آپ کو پرسنل فیننسز جڑے ہوئے سجھاؤ دیتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ کیسے اپنے فیننسز کو بہتر طریقے سے مینج کریں کیسے سرکشت اور بہتر رویش کریں دراصل بات جب نویش کے آتی ہے تو ہر کوئی نویش کا ایک بہتر اور سرکشت وکلپ ٹھوٹا ہے اور صحیح وقت پر صحیح نویش ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے اور آج کے سمعے میں جب شیئر مارکٹ ریکارڈ اوچائیوں کو چھو رہا ہے تو ایسے بھی سٹاک مارکٹ میں نویش یا ٹریڈنگ کیسا وکلپ ہوگا اس پر ہم چرچہ کریں گے دراصل تمام لوگوں کو شیئر مارکٹ کی ٹریڈنگ اور وہاں پر نویش کرنے کے طور طریقے پیچیدہ لگ سکتے ہیں تو آج ہم سٹاک مارکٹ کے بارے میں وستار سے بات کریں گے ہم آپ کے لئے بلکل بنیادی اس طرح پر اور بہت سرل اور سپشت طریقے سے اسے جاننے کی کوشش کریں گے سمجھیں گے اپنے وششک سے کیا شیئر بازار آخر ہوتا کیا ہے کیسے اس میں نویش کیا جاتا ہے کیا طریقہ ہے ایک نئے نویشک کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے شیئر مارکٹ میں نویش سے پہلے کیا کچھ سمجھنا چاہیے اور جو ابھی ریکارڈ تیزی پر ہے ہمارا مارکٹ اس کو کیسا سمجھنا چاہیے ایسے ہی تمام پوائنٹس پر تمام وندوں پر وستار سے چرچہ کریں گے اپنے خاص مہمان سے اور آپ بھی ہمارے اس کارکرم سے سیدھا جڑ سکتے ہیں اور ہمارے وششک سے سیدھا سوال پوچھ سکتے ہیں شنکاؤں کا سمادھان پرابت کر سکتے ہیں ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیے 01123387031 ایک بار فون نمبر پھر سے سن لیجئے 01123387031 یہ ہمارا فون نمبر ہماری سکرین پر فلیش کر رہا ہے آپ اس پر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ ڈی ڈی نیوز کے فیس بک پیج سے بھی جڑ سکتے ہیں اور وہاں پر بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں تو ہم اس وقت اس کارکرم کی شروعات کریں گے اپنے جو خاص مہمان ہیں ان سے آپ کا تعروف کرا دیں ڈاکٹر این سی مہیشوری جو کہ ادھیکش ہے فارسائیٹ گروپ کے ان سے ہم جڑیں گے بہت سوال مہیشوری صاحب نمشکار ڈاکٹر صاحب اور اس سے پہلے کہ ہم اس کارکرم کی شروعات کریں ہم آپ کو پھر سے بتا دیں کہ آپ ہمارے اس کارکرم سے سیدھا جڑ سکتے ہیں ہمارے ویشیش مہمان سے سیدھے سوال پوچھ سکتے ہیں اپنے شنکاؤں کے سوادھان پرابت کر سکتے ہیں 011-233-87031 پر اپنے سوال پوچھیں اور ساتھی ہمارے فیس بک پیج پر بھی آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں تو اس کارکرم کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے مہیشوری جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک جو نیا نویشک ہے اس کے لیے کیسے سمجھیں کہ شیئر مارکٹ کیا ہے وہاں پر نویش کیسے کیا جا سکتا ہے ٹریڈنگ کیسے کی جا سکتی ہے کیسے منافع کمائے جا سکتا ہے شیئر مارکٹ کے ذریعے دیکھیں آپ نے بہت ہی بہترین اور کومن آدمی سے جڑو جو پوچھا ہے سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ we should start اور جو ہمارے پچھلے اکتیس سال کی جو سٹاک مارکٹ ہے اس نے انویسٹرز کو بہت عبود کور ریڈن دیا ہے اپکورس hiccups آتے ہیں ہمیشہ کبھی ڈاؤن رہے ہیں تو انویسٹرز بہت اچھی طرح سے مارکٹ کو اب سمجھ رہا ہے اور جڑ رہا ہے اور اس بات کا جو تیسٹیمونیل ہے اس بات کا جو سٹیفیکیٹ ہوئی ہے کہ جو اکاؤنٹ ہمارے پچھلے بیس سال میں پچھلے سال میں جب مارکٹ بہت اچھی تھی دو دو کروڑ ڈیمیٹ اکاؤنٹ تھے وہ بڑھ کر ساڑھے چار کروڑ ہو گئے جس میں سے دو کروڑ اکاؤنٹ ریٹیل انویسٹرز کے دو کروڑ اکاؤنٹ کھالی پچھلے ڈیڑھ سال میں پھلے ہے جو کی کووڑی ٹیریٹ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ریٹیل انویسٹرز کو ہمارے جو اپنے جو سمال مجلے اس کو بہتے ہیں جو اپنے مجلے یا سمال چھوٹی جو ہمارے نویشک ہیں ان کو بھی سٹاک مارکٹ میں بہت اچھی اپورچنٹیز بہت اچھے افسر دیکھنے کو مل رہے ہیں اب کھالی ایشو یہ ہے کہ ہمیں جو نئے آدمی جو اس کو جھڑ چکے ہیں جنہوں نے اس کو سمجھ لیا ہے وہ اس کا بینیفٹ اٹھا رہے ہیں لیکن آج جو نئے نویشک ہیں ابھی بھی اگر ہم آنکے چلیں کہ ساڑھے چار کروڑ اکاؤنٹ پلے جو کی ٹوٹل انویسٹیوال اگر ہم ریسورسیز کو جو باری ایک سو تیس کی پاپولیشن ہے اگر اس میں ہم مانے جو انویسٹ کر سکتے ہیں لوگ ستتر پی چتر کروڑ ہیں تو یہ بھی تو بھی ہے اس سے دس پرسنٹ سے بھی کم ہے جو کی باقی ڈیولپ کنٹری میں بیس سے پچیس پرسنٹ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت سکوپ ہے تو جو لوگ فینسٹیٹر ہیں جو لوگ ابھی بیٹھے ہوئے سائیڈ لائنز پر جو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مجھے سٹاک مارکٹ میں نیویش کرنا ہے تو میں نیویش کیسے کروں گا تو مجھے لگتا ہے وہاں سے آج پاس شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جب ایک نیویشک ہیں نیویشک کو کوئی بھی جب مارکٹ میں انٹری کرتا ہے تو مارکٹ میں انٹری کرنے کہ بیسیکلی دو چیز ہیں کہ سب سے پہلے اس کو ایک ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہونا جروری ہے اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ سارے بروکرز کھوتے ہیں بینکز بھی کھوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور انسٹوشنز ہیں جن کو ڈیمیٹ اکاؤنٹ کا پول لے کا پراؤدان کیا گیا ہوئے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کچھ نہیں ہے جیسے آپ بینک اکاؤنٹ میں اپنے آپریشنز کرتے ہیں لیکن وہاں ہمارے پاس بینک اکاؤنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ دس جار روپے آئے یہاں پہ لکھا ہوگا دس جار ایک شیر آئے یہ ریلائنز کا شیر بھی ہو سکتا ہے ٹاٹا بھی ہو سکتا ہے پانچ شیر بھی ہو سکتا ہے جیسے وہاں پہ ہم چیک ایشو کرتے ہیں یہاں پہ چیک کا جو پروسس ہے اس کو ہم ڈی آئی ایس ڈیلیوری انسٹرکشن سلیپ بولتے ہیں جب ہم آپ سائن کر کے دیں گے جب ہی آپ کے شیر ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں جا سکیں گے تو وہ آپ کا پورا جیسے بینک میں سیفٹی میکنیزم ہے تو انیویشن کو کوئی گھر دھرانے کی کوئی بات نہیں ہے کہ میرے شیر کسی بینک میں رہے گے ڈیمیٹ موڈ میں رہے گے جو ایک اپنے ہاتھ میں شیر ہوتے تھے اس کا ایک اپنا ہی تیمیٹیشن ہوتا تھا لیکن یہ جو ڈیمیٹ کا پروسس ہے یہ بہت سرل ہے اور لانگ ٹرم میں بہت ایفیکٹیو ہے اگر بعد میں آپ کو کلیم سیٹل کرنا ہو بعد میں آپ کو نومنی کو دینا ہو بعد میں آپ کو ٹراسفر کرنا ہو بعد میں کیپٹل گین کی کیلکولیشن کرنی ہو تو جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اورال جو پروسس ہے بہت ہی اچھا ہے سب سے پہلے پبلک ایشو آ رہے ہیں جیسے ہم نے دیکھا اس سال سب سے زیادہ مارکٹ میں پیسہ کلیکٹ ہوگا ہے تو خالی ایپیو سے بھی اپنے اپلیکیشن لگا سکتے ہیں ایپیو میں بھی آج کل ایس پہ ایک بہت اچھی پناہ لیے جہاں آپ کا پیسہ بلوگ نہیں ہوتا خالی مطلب یوز نہیں ہوگا آپ کے ایکاؤنٹ میں ہی پیسہ رہے گا تو آپ کو بیاز بھی ملتا رہے گا اور اگر آپ کو شیئر ایلوٹ ہو جاتے ہیں اسی کیس میں آپ کے ایکاؤنٹ سے پیسہ اٹھ کر کمپنی ہو جائے گا تو اس کا املاب ہے آپ پارٹیسپٹ کر سکتے ہیں شیئر مارکٹ میں بینا ایکچول فنڈز کو ڈیوٹ کی ہوئے فنڈز آپ کے ایکاؤنٹ میں ہے تو آپ کو کوئی انٹریسٹ کا لوسٹ نہیں ہے ابھی ہم نے دیکھا جدھیں بھی اچھے شیئر آئے تھے پچاس پرسنٹ سے چالیس پرسنٹ لسٹنگ میں کافی شیئر نے گین دیا اور کم سے کم بیس پرسنٹ تو کاریب 35 شیئر ہیں جنہوں نے 20% لسٹنگ لسٹنگ کا ٹوٹل پیرڈ ہے کاریب دس سے بارہ دن کا ٹائم لگتا ہے اگر آپ کو بارہ دن میں دس سے بارہ پرسنٹ کا ریٹن آ رہا ہے تو یہ بھی ایک شیئر مارکٹ میں جو ہم کریں گے وہ میچول فنڈ کے ضرور کر سکتے ہیں آپ کو میچول فنڈ کیا ہے کلیکشن آ پاسکٹ ہے آپ کو شیئر کا اندیزوال حصاب رکھنے کی ضرورت نہیں آج سب سے بڑا جو سوال ایک نویشک کے سامنے ہے کہ میں نے ایکاونٹ تو کھول لیا میں تیار بھی ہوں بٹ میں کیا خرید ہوں بٹ شوٹ آئی بائی بٹ مارکٹ کافی آور ہیٹیڈ ہے تو مجھے لگتا ہے ہم نے انیشل اوپننگ کے بعد ہم اس کویسٹن کا آنسر کی کیا خریدنا اور کیسے خریدنا ہے ہم پہلے کچھ کویسٹن لے سکتے ہیں اگر آگئے اس سے پہلے کہ ہم سوال لیں کچھ نئے نویشکوں کے لیے بھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ جاننا سمجھنا ضروری ہے تو شیئر مارکٹ میں ٹریڈنگ کرتے سمیں یا نویش کرتے سمیں کن باتوں کا خیال رکھیں کیا کچھ ضروری کوئی تھم رولز کوئی گولڈن رولز جو آپ بتانا چاہیں گے شیئر کرنا چاہیں گے دیکھئے سیوی نے اور ریگولیٹرز نے مل کر اور ایکشنجز کے ساتھ مل کر کافی نویشکوں کو پرکریا کو سرل سگم اور کافی جتلتا سے برے کرنے کے لیے اور سیفتی پروائیٹ کرنے کے لیے کافی سسٹم بنایا ہوا ہے جیسے جب بھی نویشک کو دھیان رکھنا ہے جب بھی اس کو شیئر بروکر میں کاف کرنا ہے تو سیم ڈے اس کو ایک کونٹرک نوٹ کا مطلب ہے کہ اس نے چیزیں آج ساری ٹانجیشن کریں کس ٹرائس پہ کی کس ٹائم پہ کی اور وہ ایک 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 کونٹرک نوٹ لیگل ڈاکومنٹ ہے جو کی اس کو انٹائٹل کرتا ہے کل کو ایکس وائی زی کو ایشو آجائے تو بیز اور کونٹرک نوٹ وہ اپنے اکاونٹ کو ہائیر اب سے اسکلیٹ کر سکتا ہے اور اس کو ڈسکس کر اس کا ایک ریجولیشن بھی کر سکتا ہے تو سب سے پہلا دیا ہمیں رکھنا ہے کہ ہمیں اپنا کونٹریک نوٹ کو دیکھنا ہے دوسرا انویسٹر کے لیے سیفٹی کے لیے سیدھی نے کہا ہے کہ وہ پیرونکل ہی اپنا اکاونٹ سیٹل کرے وہ یہ نہ کرے کہ میں لنگ سم دے دیا اور چھ میلے تک اس کا حساب نہیں کیا اس کو آئیڈیا نہیں کی میں نے کتنے پیسے دے رکھے ہے جو جیادہ تر بروکر ہیں سارے سارے آن لائن اکاؤنٹ دیتے ہیں آن لائن جیسے بینک لگ ان کر اپنے کریں گے کھوڑا سا ان کو careful رہ نا اس موقع ان کو بھی اگر ایک فیسیلیٹی دی گئی ہے پرکریا دی گئی ہے کہ آپ ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو ان کو ساری چیزیں دیکھ ہوگی ٹیکنیلوژی کیسے کیا لگے گی آپ جو نئی نئی ٹیکنیلوژی یوز کر رہے ہیں ریسرچ یوز کر رہے ہیں کیا پیس ہوگی تو کمرشل ایک بار شروع میں ہی اس کو بروکرز کے ساتھ بیٹھ کر کلیری فائی کر لینے چاہیے تاکہ بعد میں کوئی امی اگرہ کلیریٹی نہ جو ابھی شیئر مارکٹ جو ریکارڈ اچھال پر ہے اس کو جو نویشک ہے اس کو کیسے سمجھنا چاہیے اس کے نویشک کے لیے کیا مائنے ہے کس طرح سمجھنا چاہیے اور اگر کوئی اس کا فائدہ اٹھانا چاہیتا ہے خاص طور پر جو نئے نویشک ہے تو ان کو سات اجار اٹھ 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 کیا مطلب ہے کس مارکٹ میں کافی تیجی ہے ہر آدمی ہم سے سوال پوچھ رہا ہے کیا یہ ببل ہے کیا تیجی فرنمیٹل پہ ہے یا یہ خالی ریویڈیٹی ڈرائیون ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سرکار نے سرکار نے جو پوری ٹیکس کو مات پندرہ پرزنٹ جو کی پورے ورڈ میں سب سے ٹیکسیشن ریٹ ہے جو جی ایسٹی کی پرکر سیمپل بنایا جو گورنمنٹ نے انفرس ریکچر پہ پیسا خرچ کیا سب چیزوں کا دو تین چار سال میں ہی آنا تھا اور اکنومی میں ایک سکر ہے اکنومی میں ایک کام ہو رہا ہے اور اس کے چلتے ہوئے ہمارا انیویسٹر چاہے ہم اپنے ریٹیل انیویسٹر کی پاتھ کریں اگر مانکے چلتے کہ ریٹیل انیویسٹر کو شاید اتنی نالیج نہیں ہوتی ہوگی انیویسٹیوشنل انیویسٹر بات کر رہے ہیں جو کی سی بی میں ریجسٹر ہے وہ پین ہاؤن ہاؤن ہے اس کا مانکے انیویسٹر شیئرنگ کی سکس سٹوری آف انیویسٹر مانتے ہیں کہ انیویسٹر جو اپنے تھرٹیز ہیں یہ پورا انیویسٹر ٹرکیز اور چائنہ کی جو اکنومی ہے چائنہ کی ارثویہ ہستہ ہے اس کے اوپر آپ نے پچھلے پانچ دستے میں دیکھا ہوگا کافی سوال اٹھائی جا رہے ہیں اس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید نہیں ہے قریب 90% تک انٹی بھی ہو سکتے ہیں اگر کہیں چلتے ہوئے اگر ہمارے پڑوس میں یا گلوم جیو پولٹیکل لیویل پر نہیں بھی ارثویہ اثنہ بھی کوئی ایفیکٹ آئے گا تو ساری ارثویہ ایفیکٹ ہے لیکن پھر بھی چلتے ہوئے لانگ ٹرمین ساری چیزوں کا فائدہ ہی ہونا ہے اس کے چلتے ہوئے نویشک کو ہمارے کے ساتھ جنگ ہی ہی بلکل ہمارے ساتھ میں یہاں ایک کالر جڑے ہوئے پرہین کمار جو بکاروں سے کال کر رہے ہیں پرہین کمار جی سواگت ہے آپ کوئی اپنا سوال 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 جی پوچھئے اپنا سوال ہم آپ کو سن بہت 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 ہی سوال ہوا بڑا سیمپل قویسچن ہے اور جس کا آنسر بھی اتنا ہی سیمپل ہے ہر سمیں ایک صحیح سمیں آپ کبھی بھی صحیح سمیں کو پکڑ نہیں سکتے جب مارکت ڈاؤن ٹرینڈ میں آتی آدمی سکتا ہے ابھی مارکت مہنگی ہے ابھی ایٹیڈ ہے شاید میں ویٹ کروں کریکشن کا لیکن جب مارکت میں کریکشن ہونے لگتی ہے تو انویسٹر سوچتا ہے کہ شاید یہ ڈاؤن فال اور زیادہ تو نہیں ہوگا جن لوگوں نے 11,50 دیکھا تھا انہوں نے 10,000 پہ بھی بائی نہیں کیا 10,000 والوں نے سوچا کہ شاید مارکت 9,000 نہ آج ہے جب مارکت 8,000 آئی تو وہ 7,000 کی انجار کرتے رہے ہمیں جو بیسک فنڈامنٹل کو دیکھنا ہے مارکت ہمیشہ اچھی ہے ہمیں رائیٹ سٹوک ایٹ رائیٹ پرائز ہی خریدتا ہے تو رائیٹ سٹوک کا مطلب کیا ہے رائیٹ سٹوک کا مطلب ہے ایک لیمین کے لیے ایک نئے انویسٹر کے لیے جو کی اتنی بیلنشیٹ کو انیلیسی نہیں کر سکتا جو اتنا فرنانشل بیویچنا یا ڈسکشن کو نہیں دیکھ پاتا اس کے لیے سمپل ہے ایک برینڈ ویلیو اگر آپ نے کمپنی کو سنا ہو گا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹاٹا گروپ کی کمپنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بنسبت اگر آپ کو انلون پروموٹرز کی کمپنی تو شروع میں آپ ملتو سمپل سمپل یارٹسٹک لے کے چلیے کہ یا تو اس کا برینڈ نیم آپ کو جانکار ہو آپ جو میٹو ہے تو لوگوں کو پتا ہے اگر آپ کو انلون پروموٹر نہیں پتا تو آپ کو پتا ہے کہ جو میٹو کا مارکٹ شیئر ہے نوگری ڈاٹ کوم ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا مارکٹ شیئر ہے تو یا تو آپ اس برینڈ کو لیجئے اور یا آپ پروموٹرز پہ اوپر ہی فائننسی جب یہاں تھوڑا سا مارکٹ کو ہلکا سا سمجھ جائیں گے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اب ہماری نئی انڈسٹری کیا ہے کیا انڈسٹری ہے جس میں گروت ہونے والی ہے اگر آپ دیکھیں جتنا پیچھے کووڈ ہوا کووڈ کے چلتے ہوئے لوگوں نے سب نے گھر سے کام کرنے کی پرنالی کو اپنایا نئے نئے اس میں دھان آئے لوگوں کو سوچا کہ اس کو کیسے سمپل کریں گے ورڈ اور اس لئے آئی ٹی سیکٹر میں سب سے زیادہ پیسہ invest ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم پچھلے ایک سال میں دیکھیں تو آئی ٹی سیکٹر نے قریب سکسٹی پرسنٹ ایک سال میں ساٹھ پرسنٹ کا منافع دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر ابھی بھی آگے اس طرح کا منافع دیتا رہے گا تو آج بھی جو پرائیس ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گئی کیونکہ ہمیں پرائیس ہے سیمپل فنکشن آف بنی میکنگ اور فنکشن آف ہی ریٹرنز اگر ای پی ایس اچھی ہے اگر ریٹرنز اچھی ہے تو ہمیں آج بھی اس پرائیس پہ آئی ٹی سیکٹر میں شیئر پری سکتا ہے اب آئی ٹی سیکٹر کو بھی اگر ہم دیکھیں اگر انویسٹر کے حساب سے چلیں تو یہ دو باغو میں بڑھ گئی ہے ایک ٹیڈیشنل آئی ٹی سیکٹر ہوتا تھا جہاں سوفیئر بنتا تھا بیگ آفیس دیکھتے تھے مینٹیننس دیکھتے تھے ایک ہے نیو جو لیٹیس نیا آلٹرا جو آئی ٹی سیکٹر آگیا ہے جہاں اے آئی بیس ہے جہاں انویسٹر کام یا جو آپریٹر ہے وہ کام نہیں کر رہا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس کام کر رہا ہے یا وہ نیٹورک کے بیس میں کام کر رہا ہے تو جو بھی نئی کمپنی آرہی ہیں جو اے آئی بیس کام کر رہی ہیں یا جو اس طرح کا نیٹورک پروائیڈ کر رہے ہیں وہ آج کمپیاں ایس ایمی ہیں چھوٹی ہیں مجلی ہیں لیکن آنے والے ٹائموں میں وہی ہماری لارڈ سکیل کمپیاں بن سکتی ہیں تو آئی ٹی ایک اچھا سیکٹر ہے جس کو انویسٹر ابھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کرنٹ پرائیس پر جی بالکل اور اسی طرح سے لگ بگ لگ بگ اسی طرح سے سوال بھی کچھ ہے جن کو لیتے ہیں بیملیندو کمار پوچھ رہے ہیں کون سے سیکٹر ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے اس اچھال کے سمیے میں اور کیا ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں جس طرح سے ہماری سرکار تمام سارے سمجھوتے ویدیشوں میں بھی کر رہی ہے اور اس کشیتر میں آگے بڑھ رہی ہے تو کیا ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں اور سولر انرڈی کی بات کر رہے ہیں تو کیا پاور سیکٹر پر میں انویسٹ کرنا آج کے دور میں کیا ایک صحیح فیصلہ ہوگا ہاں بلکل ٹھیک ہے میں ابھی ہم نے ٹیکنالوجی سیکٹر کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکیشن کیا جو میرے حساب سے جو سیکنڈ سیکٹر ہے وہ ہے ڈیفنس ابھی تک جو انڈیا تھا ابھی تک بھارت کی جو رنگی تھی ہم ڈیفنس کی اپنے رکوائرمنٹ کے لیے امپورٹ پر ہی ڈیپینڈڈ ہمارا کوئی اثر کام نہیں تھا کہ جہاں پر ہم امپورٹ کے زوائے کو اس کو ایکسپورٹ کریں لیکن اب جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم خالی امپورٹ بیسٹ کمپنی نہ بنے امپورٹ بیسٹ کنٹری نہ بنے رہا در ہم یہ ایک منفیکچرنگ بنے آنے والے ٹائم میں ہماری جو کنٹری ہے وہ امیونیشنز کی ڈیفنس کی ہرڈ سپلائر ہو اور کوالٹی بنے تو گورنمنٹ نے جو نئے کونٹیکٹس کیے ہیں ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کوشش کی ہے کہ اس کا کوئی بڑا بھاگ انڈیا میں ہی بنے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ جو فائٹر پلین بنیں گے وہ بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر بہت ساری اپورشنٹی ڈیفنس سیکٹر میں اوپن کر دی ہیں تو آئی ٹی سیکٹر کے بعد میرے حساب سے جو سب سے اچھا سیکٹر ہے ہمیں وہ کمپنیز دیکھنی ہے جو ڈیفنس سیکٹر کے لئے کام کر رہی ہے چاہے وہ آپ کا بی ای میل ہو چاہے بی ایل ہو جب ابھی آنے والے ٹائم میں بی اچھل کرے گا پرائیویٹ سیکٹر آپ دیکھیں فورج کا پہ اچھا کام کر رہا ہے بھارت پورٹ ٹاٹا گروپ کو کام ملا ہے آنے والے ٹائم میں اس طرح ریلائنس بھی ٹیفنس سے جھڑ جائے تو ابھی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کل ہی دو دل پہلے پارس ڈیفنس کے نام سے آئی تھی ہو آیا تھا جس کا 300 ٹائم بلہ اگر 100 شیئر ایلورٹ کرنے تھے تو 300 ملٹیپلیکیشن میں اس کی اپلیکیشن آئی ہے تو لوگوں کو ڈیفنس سیکٹر سے بہت اچھا جیادہ انواب ہے اور جیادہ ان کو لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں سندھائی ہو جو تھرڈ سب سے اچھا سیکٹر ہے وہ ہے فائن کیمکلز اگر ہم پچھلے ایک سال کی بات کریں چاہے پیڈی لائٹ کی بات کریں چاہے نمین فلورائل کی بات کریں اور جو چھوٹے شیئر سہے ایئر کون پر سب ہی نے 100% کا اضافہ دیا ہے تو فائن کیمکلز ورڈ میں آپ ٹائٹا کیمکلز کی بات کریں ساڑھے 800 پہ کا ریٹ ہو گیا ہے آپ جو پیٹس میں بات کریں تو انجھے لگتا ہے جو فائن کیمکلز ہے وہ تھرڈ لیول پر سب سے بڑا سیکٹر ہے جس میں آپ کو ابھی بھی تیجی برقرار دیکھیں ایک کالر یہاں پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں ان سے سوال لے لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں مینپوری سے وکاس کال کر رہے ہیں جی وکاس جی پوچھئے اپنا سوال وکاس جی سے سمپر کا بارہ ٹوٹ گیا ہے کوئی بات نہیں ہے آپ دراصل یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے کون سے سیکٹر ہیں جن پر وشیش نظر رکھی جانی چاہیے اور اسی طرح سے اس سے جڑے ہوئے سوال ہریندر پوچھ رہے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت چڑھتے ہوئے بازار میں انویسٹ کرنا کیا کہیں رسکی نہیں ہوگا کہ آگے چل کر یہ بازار نیچے آ جائے گا اور کیسے اس کو جانے سمجھیں کہ بازار ابھی اور چڑھے گا یا ابھی ہم رک جائیں دیکھئے بازار جو ہے یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا یہ ایک منطر ہے جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا لیکن ہم جو اپنا اندازہ لگاتے ہیں جو ہم اپنی سٹیڈی دے رہے ہیں جو ہم اپنا اٹکلیں لگا رہے ہیں وہ بیسیز اور سڈینٹی ڈیفائنڈ ایک سسٹم ہے بازار کو انیلیسز کرنا کا اس کے بیس میں ہم کر رہے ہیں جس دن سے اگر آپ گورنمنٹ کی نیوز دیکھیں تو گورنمنٹ کا سیونٹی پائی پرزنٹ جو بزیٹری کلیکشن ہونی تھی ڈیریکٹ ٹیس کی وہ سپٹمبر تک ہوئی ہے ایسٹیٹی کا جو مارس تک کی ٹارگیٹڈ کلیکشن تھا پورے سال میں جو کلیکشن ہونی تھی وہ سپٹمبر تک ہو چکی ہے گورنمنٹ کا جی ایسٹی کی آپ دیکھیں اضافہ ایک لاکھ کروڑ کا پلس کا کلیکشن ہو رہا ہے تو جب وائننسی ہے یہ سارے فنڈامنٹل چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب آدمی اتنا ٹیکس دے رہا ہے تو کئی نہ کئی پروفٹ ہے اگر پروفٹ ہے تو اس کا مبالی اکنومی میں کام ہے تو یہ جو ہمارا سٹاک مارکٹ آج کی ڈیٹ میں بڑھا ہو گیا ہے یہ آن دی بیسیز آف ساؤنڈ پرنسپل ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس لیکٹیٹی رائیون ہے کہ باگے ورڈ سے پیسہ آیا اور ہمارے یہاں سے خرید دیا لیکن پھر بھی ورڈ آف پوشن ہمیں رکھنا پڑے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مارکٹ کہیں پہ بھی ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے لیکن جب بھی ڈاؤن ہوگی تو جو شیئرز برینڈڈ ہے جو ریکٹوٹڈ گروپ کے ہیں ان میں اتنی کریکشن نہیں آئے گی ہم نے یہ دیکھا ہے جب بھی آپ بیٹا کی بات کرتے ہیں جو کی مارکٹ کو اور شیئر کی پرائز کا چیک کرنے کا کتنا ڈاؤن ہوا کتنا ایفیکٹ آیا تو بیٹا ہمیشہ میڈ کیپ اور سمال کیپ میں بہت زیادہ ہوتا ہے اگر مارکٹ دس پرزنٹ گرتی ہے تو آپ کا جو سمال اور مدھیم ہے جو بیس سے پچیس یا تیس پرزنٹ بھی گر جاتا ہے جس لئے جو نئے نیویشک ہیں جبکہ اگر ہم رجان دیکھتے ہیں اگر میڈ کیپ میں اور سمال کیپ میں کمائی بھی اتنی زیادہ ہے لیکن میں پھر بھی نئے ویویشک کے حساب سے ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو کالی ٹاپ سیکٹرز میں ٹاپ کمپیز میں اور ٹاپ پرموٹرز پہ ہی لگانا چاہیے بکوز وہاں پہ اگر مارکٹ ڈاؤن بھی ہوگی تو ان کو کوئی سبسٹانشل لاؤس ہونے والا نہیں ہے ان کو یہی ہوگا کہ وہ جو پچاس پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ یا دس پرسنٹ پروفٹ کا ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے شاید ان کو پروفٹ نہ ہو لیکن ان کو لاؤس ہونے کا چانس بہت کم ہے لیکن اگر آپ وہی میڈ کیپ میں یا سمال کیپ میں کریں گے وہاں پروفٹ آپ کا چالیس کی جیسے پچاس پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہی چیز ہوگی اگر مارکٹ میں کریکشن آ جاتی ہے اور جو کی جسے دنگ سے تیجی سے مارکٹ بڑھ رہا ہے تو کریکشن بھی سمیز ہو سکتی ہے اس میں جو میڈیم ہے یا سمال سیگمنٹ ہے اس میں کریکشنز ہونے کا جانا چانس ہے اس لیے انویسٹرز کو جو تھوڑا سا سمجھ جاتے ہو میں نے ابھی کیونکہ ہم خالی فریش ٹریڈرز کی فریش انویسٹرز کی بات کر رہے تھے جن کو تھوڑا سا مارکٹ سمجھ ایک سوال آ رہا ہے مہشوری صاحب جو کی لے لے دراصل بہت سارے سوال اور کالرز بھی جڑے ہوئے ہیں تو ان کے سوال لے لے ہیں کہ صدیر کمار ماتھورا سے کال کر رہے ہیں جی صدیر جی پوچھئے اپنا سوال سر میرا سوال یہ ہے کہ اس بی آئی کا اس آئی پی لینے میں کیسا اٹھا رہے گا یا خراب دراصل دیکھئے کسی وشیس کمپنی کی برینڈ سے جڑے ہوئے سوال ہم نہیں لیتے ہیں لیکن اگر اس آئی پی کی بات کریں اس پہ ضرور مہیشویر صاحب سے ہم جواب لے لے گے س آئی پی میں انویسٹمنٹ کرنا جو ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آئی ٹھنک بڑا بڑا اچھا سوال لیا کیونکہ میں بھی س آئی پی پہ ہی آرادہ کیونکہ ہم انویسٹرز کی بات کر رہے تھے کہ انویسٹرز کو کیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو جس سورائز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اگر ہمیں ہمارے پاس انویسٹیبل ایک لاکھ روپے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ سارے ایک لاکھ روپے ایک ساتھ ہی انویسٹ کر دیں ہمیں مارکٹ کی ٹائننگ کریکٹلی کوئی نہیں کر سکتا اس کو دھیان رکھتے ہوئے پھر بھی بیسک فرنمنٹلز کے حساب سے س آئی پی کا مطلب ہے کہ آپ دس جار روپے پندرہ جار روپے بیس جار روپے اگر آپ کی سروس ہے سی جار روپے مہینہ کمارے ہیں ایک لاکھ مہینہ کمارے ہیں یا سیا کھنپلائیڈ ہیں آپ دو لاکھ مہینہ کمارے ہیں تو اس کا ایک اپروکسیمیٹ پورشن آپ پندرہ جار روپے مہینہ 叙زا روپے مہینہ پچیز مہینہ ایک سسٹیمیٹک انویسپینٹ پلان ہے اس میں آب لاؤو ترم کے لیے define اسے کیا جاتی ہے تو جو آپ کی current investment ہو رہی ہے جو آپ کی future investment ہوگی وہ natural low price ہو جائے گی اور آپ کی جو buying ہے وہ ہمیشہ average cost کے ہوگی اور اس لئے آپ کا جو profit ہے وہ SIP میں بہت اچھا ہونے والا ہے تو ایک small investors کو SIP کو آپ میں direct لینا ہے اور SIP سارے mutual fund بھی ہے بیٹ دے رہے ہیں جو میں نے شروع بھی ہے آج جتنے فرنشل بروکر سے ساروں کے پاس ساکٹر ہیں اور SIP میں ڈیریکٹ شیئرز کی طرح بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے مجھے پانچ انلائز ہرمینے کریدنے ہیں یا دو ٹاٹا سٹیل ہرمینے کریدنے ہیں یا پانچ ڈسکو کریدنے ہیں یا اپ اس طرح کا بھی پروگرام اب بنایا جا سکتا ہے جو سٹاک سپیسیفیلی ہوسکتا ہے جی ڈاکٹر مہیشویی سمائے لگ بھگ سماپت ہو چکا ہے کالرز ہمارے پاس ابھی بھی ہیں اور سوال بہت سارے ہیں لیکن ہم اگلے کسی کاریکٹر میں ان کو لیں گے بہت شکریہ اس تمام باتچیت اور جانکاری کے لیے آپ نے وستار سے بتایا کہ کس طرح سے شیئر مارکٹ میں انویسٹ کرے کیا ہے شیئر مارکٹ اور کس طرح سے جو ورطمان ریکارڈ اونچائیوں کو چھو رہا ہے اس دوران کیسے پروفٹ آپ لے سکتے ہیں شیئر مارکٹ سے کیا رنیتی ہونی چاہیے تو منی منترہ کے آج کے اس انکھ میں بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی